موسیقی اسلام علیکم گوڈ مارننگ گوڈ آفٹر نون اینڈ گوڈ ایبننگ امیدہ سب خیر خیریت سے اور ایک دم ٹھیک ٹھاک ہوں گے اچھا جی آج ہمارا وزٹ ہے بیریہ ٹاؤن فیز ایٹ ابو بکر بلوگ میں موجود سات مرلے کے ایک درکہ اور یہ جو آپ کو سامنے گھر نظر آ رہا ہے یہ اویلیبل ہے سات مرلے تیس بے پچپن اس کا سائز ہے اور اس گھر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ مین روڈ کے اوپر پارک فیس لوکیشن کے اوپر آتے ہیں انتہائی شاندار گھر ہے اویلیبل ہے کیش بیسز کے اوپر اور صرف وہی حضرات رابطہ کریں جنہیں لینا ہو وہ حضرات نہ رابطہ کریں جن کے آگے فرنڈ مین ہوتے ہیں پھر بعد میں ہمارے لئے مسئلہ بنتا ہے اس کو چل کر کے اندر دیکھنے ریزنیبل پرائیس ہے اور انتہائی پرائیم لوکیشن کا یہ گھر ہے بلکل سالٹ کنسٹرکشن اس کی ہوئی بھی ہے گیس اس کے اندر انسٹال ہے اور انتہائی پرائیم لوکیشن کے اوپر آتا ہے بہت زبردست گھر کے فیچر ہیں اس کو چل کر کے اندر سے دیکھتے ہیں اور پھر پرائیس بھی انشاءاللہ اب ویسے تو آپ چاہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن کے ادھر پن ہوگی وہاں سے میرا نمبر اور پرائیس بھی آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے اوکے جی یہ اس گھر کی ریمپ ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سامنے جو ہے وہ اس کے پارک ہے اور مین روڈ ہے یہ مین روڈ اس طرح نہیں یہ سرویس روڈ ہے اور سرویس روڈ کے بڑے فائدے ہوتے ہیں بینفیٹس ہوتے ہیں یہ اس گھر کی جو ہے وہ انٹرنس ہے انٹس کے اندر جو ہے وہ ایک گاڑی کی پارکنگ ہے ڈیزائنر ٹچ ہے اور یہ گھر میں آپ کو بتا دوں کہ برینڈ نیو نہیں ہے تھوڑا سا یوزڈ ہاؤس ہے لیکن اس کی ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ایکسیسریز چینج ہوئی ہیں بہت شاندار قسم کی جو ہے وہ اس کی کنسٹرکشن رینویشن کے اوپر جو ہے وہ لگائے گئے ہیں ٹائم بھی اور پیسے بھی جیسے ہم نے آپ کو دیواروں کے اوپر ٹائل نظر آ رہی ہیں جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں پورٹ سے تو دو دروازے ہیں ایک آپ کا سیدھر ڈرائنگ روم کے اندر چلا جاتا اور ایک بہت بڑا دروازہ ہے جو کہ سیدھا جو ہے وہ آپ کے ٹی وی لاؤنج کے اندر آ جاتے ہیں پورے گھر میں جو ہے وہ ٹائل کا ورک ہوا ہے رائٹ ہینڈ کے اوپر جو ہے وہ ایل ایڈی اور مختلف چیزیں خوبصورتی کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ لگائی گئی ہیں تاکہ ایل ایڈی وغیرہ جو ہے وہ اس کے اندر انسٹال کی جا سکے شینڈلیر انتہائی شاندار ہیں اور سیلنگ کا جو ہے وہ کلر کامبینیشن اس کے اندر رکھا گیا ہے رائٹ ہینڈ کے اوپر ایل ایڈی کے لیے جگہ ہے اور اس کے ساتھ ہی پھر اپوزٹ سائٹ کے اوپر کچن آرچ شیپ کے اندر جو ہے وہ اس کی انٹرنس ہے بہت بڑا کچن ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے مکمل کمپلیٹ کچن ہے پارکو کا اس کے اندر جو ہے وہ ہڈ نصب ہے اور ساتھ میں پھر چھوٹی سی علماری دی گئی ہے تاکہ برتن وغیرہ جو ہے وہ رکھے جا سکے یہ اس کا کچن کا ایریہ سارا ٹاپ اس کے گرنائٹ کے ہیں اور بیک سائٹ کے اوپر جو ہے وہ لانڈری ہے اس کو یہی سے دیکھ لیتے ہیں کافی بڑی جو ہے وہ لانڈری ہے آگے کی طرف بڑھتے ہیں لیفٹ ہینڈ کے اوپر جیسے کہ میں نے آپ کو بتائے کہ پورچ سے جب میں انٹر ہوں تو ایک دروازہ اور بھی انسٹال ہے جو کہ سیدھا ڈرائنگ روم کی طرف آتا ہے یہ اس کا ڈرائنگ روم کا ایریہ ہے جیسے کہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے بہت ہی شاندار بہت ہی خوبصورت وڈن ٹائچ ٹائلز استعمال ہوئی ہیں اور دیواروں کے اوپر جو ہے وہ سٹیکر لگائے گیا ہے جو کہ خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتا ہے یہ اس کی اپوزٹ سائیڈ ہے جہاں سے آپ جو پچاس فٹ کی یا غالباً اسی فٹ کی سرویس روڈ گزر رہی ہے وہاں پہ آپ اس کی ایلیویشن فرنٹ والی سائیڈ کا دروازہ آ سکتا ہے گراؤنڈ فلور کے اوپر لیفٹ ہینڈ کے اوپر جو ہے وہ جو ایک سیڈیاں اوپر کی طرف جا رہی ہیں پہلے گراؤنڈ فلور کے اوپر جو بیڈروم ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ اس کا بیڈروم ہے گراؤنڈ فلور کے اوپر ایک ہی بیڈروم ہے بہت بڑا بیڈروم ہے اور اس بیڈروم کے اندر جو ہے وہ کامپریہنسیف دیوار کے اندر انسٹال کی گئی ہیں کبرڈز یہ ایک اچھا کانسیپٹ ہے اور نامومن جو دیوار سے باہر نکلی ہوتی ہیں اس میں پھر تھوڑی سی کنجشن آ جاتی ہے یہ اس کا باتھروم ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے آلموسٹ سات فٹ تک جو ہے وہ اس کی ٹائلز لگی ہوئی ہیں گراؤنڈ فلور کے اوپر کل ملا کر کے جو ہے وہ ایک بیڈروم ہے ایک آپ کا ٹی وی لاؤنج ہے ایک جو ہے وہ ڈرائنگ روم ہے اور ایک جو ہے وہ اس کا کچن ہے ساتھ میں پھر چھوٹا پارڈر روم دیا ہے باتھروم انسٹال ہے چھوٹا سا پارڈر روم ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے گراؤنڈ فلور کے اوپر لیفٹ ہینڈ کے اوپر جو چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا وہ یہ سیڑھیوں کے نیچے کی جو خالی سپیس ہے اس کو یوٹلائز کیا گیا ہے اور اس کے اندر خالی یوٹلائزیشن خوبصورتی کے لیے نہیں ہے بلکہ کمپریہنسیو اس کے اندر چھوٹی سی سٹوریج بھی دی جا سکتی ہے سامان وغیرہ رکھنے کے لیے تو یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے فرس فلور کی طرف چلتے ہیں اور جیسے ہی فرس فلور کی طرف چلتے ہیں تو دیواروں کے اوپر جو ہے وہ خوبصورت خطاتی کی گئی ہے گرلز اور مارول کے گرنائیڈ کے ٹاپ استعمال ہوئے ہیں یہ یہاں سے میں آپ کو مزید دکھا دوں یہ اس طرح کا کچھ بیو ہے فرس فلور کی طرف آتے ہیں تو آتے ساتھ ہی جو ہے وہ پھر اگین وہی ایل ایڈی کے لیے جو ہے وہ یو پی وی سی کے پینلز استعمال ہوئے ہیں اور شینڈ لیر اور کلر کامبینیشن لیفٹ ہینڈ کے اوپر بیڈروم ہے اس بیڈروم کی جو وینٹلیشن ہے وہ بیک سیڈ لانڈری کی طرف سے ہے یہ اس کا باتھروم ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کافی بڑا ہیوز باتھروم ہے اس کی جو ڈیمانڈ اس گھر کی وہ نیچے کمنٹ سیکشن کے اندر پین ہے وہاں سے دیکھ کر کے آپ وزٹ کا ٹائم بھی لے سکتے ہیں اور آئیڈیا بھی ہو سکتا ہے لیفٹ ہینڈ کے اوپر مزید ایک اور بیڈروم آ جاتا ہے بہت بڑا بیڈروم ہے ساتھ میں پھر اس کا جو ہے وہ ڈریسر ہے ڈریسنگ کا ایریہ ہے اور پھر باتھروم آ جاتا ہے مزید آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور جو اس کا مین بڑا بیڈروم ہے فرس فلور کا اس کی طرف چلتے ہیں جیسے کہ آپ کو دیکھ رہا ہے اس گھر اس والے بیڈروم کی جو فیسنگ ہے وہ سامنے اوپن جیم کی طرف ہے بہت بڑا بیڈروم ہے ساتھ میں ڈریسر ہے بہت انچائی تک اس کی کبرڈز انسٹرال ہیں اور آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر یہاں پہ آپ کو باتھروم مل جاتا ہے آلموسٹ ساتھ فٹ تک ٹائلز لگی ہوئی ہیں ورک ہیں یہ آپ کو اس کا ٹائرس ہے جو کہ میں آپ کو دکھا دوں کافی سختے بارل چلیں یہی سے دیکھ لیتے ہیں یہ اس کا ٹائرس ہے کل میں لاکر کے جو فرس فلور ہے اس کے اوپر تین بیڈروم اور آپ کا ڈرائنگ روم بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی شاندار اس کے بعد چھت کی طرف چلتے ہیں یہ اس کا کچھ یو ہے چھت کے لئے پارٹیشننگ استعمال ہوئی ہے وہ ساری گلاس کی ہے جو کہ ایک بلکلی ڈیفرنٹ قسم کا لک دے رہے چھت کی طرف جیسے ہی آتے ہیں تو ایک بہت بڑا سا ہال آجاتا ہے یہ یوٹلائز کیا جا سکتا ہے ایز ای سٹور یا پھر امیرے میں نے دیکھا ہے کہ سٹور ہی استعمال ہوتا ہے چھت کے اوپر ماربل کی ٹائل لگی ہوئی ہیں اور کنکریٹ کا ٹینگ ہے یہ اس طرح کا کچھ ویو ہے اس کا بہت شاندار ریزنیبل پرائس کے اندر جس طرح کنسٹرکشن کاؤسٹ بڑھ چکی ہے گھر یہ والا آویلبل ہے فار سیل بہت ہی پرائیم لوکیشن ہے بجلی پانی گیس تمام کی تمام سرویسز یہاں پر موجود ہیں بہت ہی زبردست قسم کی ویسنیٹی ہے اس کی ڈیمانڈ اگین ہوئی نیچے کمنٹ سیکشن کے اندر پر ہے وہاں سے جا کر کے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں اپنا دھیر سارا خیال رکھیں مجھے دعا میں لازمی یاد رکھیں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تھانکیو ایرے مچ بہت بہت شکریہ اللہ حافظ